سور بقرہ کے رکو نمبر 39 کا درس ہے 49 اور یہ تیسرے پارے کا ساتھوہ رکو ہے اس رکو میں دو آیتیں ہیں آیت نمبر 282 اور آیت نمبر 283 آیت نمبر 282 سے درس کا آغاز ہے اس آیت قریمہ کو آیت مداینہ کہتے ہیں آیت مداینہ یہ قرآن مجید فقہن حمید کی الفاظ کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے اس میں اس بات کا حکم بیان کیا گیا کہ جب انسان کاروبار کرے یا لیندین کرے تو اسے کس قسم کی اہتیاتیں کرنی چاہیے جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی دین کا لیندین کرو فقط ابوہ تو اسے لکھ لو ہمارے عرف میں جس طرح کرز اور عربی میں یہ لفظ دین استعمال ہوتا ہے تو جب ہم کسی سے ایک مقررہ مدت تک کسی کرز کا لیندین کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم اشارت فرماتا ہے کہ اسے لکھ لو وہ فصورت بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو بیچے یا کسی چیز کو خریدے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو بیچا گیا تو وہ چیز بساوقات ادھار ہوتی ہے یعنی انسان پیمنٹ پہلے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دو تین دن کے بعد یہ چیز آپ کو دے دوں گا اسی طرح بساوقات چیز دے دی جاتی ہے اور اس کے پیسے جو ہیں وہ ادھار ہوتے ہیں تو یہ بھی کرز ہے اور ایسا معاملہ ہو تو اسے لکھ لینا چاہیے اسی طرح ہمارے یہاں پر یہ بھی رائے جائے کہ ہم ضرورتاں کسی سے کرز لیتے ہیں مثلا کسی کو ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے وہ کسی سے ایک لاکھ روپے لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ لیں اور اس پر گواہ بھی مقرر کر لیں تاکہ کسی قسم کی غلط سہمی نہ ہو اور یہ لکھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے تاکہ بھول چوک کا اندیشہ نہ ہو بھول چوک نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ جس نے کرز لیا ہے وہ انکار کر دے اس کے انکار کا اندیشہ نہ رہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرے اور فریقین میں سے کسی کی رعایت نہ کرے جو حق بات ہے وہ لکھے وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے فَلْيَكْتُبْ تو چاہیے کہ وہ لکھے اس آیتِ قریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لکھنے والا لکھنے سے منع نہ کرے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے لکھنے کا علم دیا ہے تو اسے لکھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے ہاں جو لکھنے کی عجرت بنتی ہے وہ اسے لے لینے چاہیے یا اگر مفت میں بغیر پیسے لیے لکھنا چاہے تو ایسا بھی لکھ سکتا ہے اس کے علامہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر لکھنے والا مصروف ہے تو پھر اس کا انتظار کرنا ہوگا یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے اسے سکھایا ہے تو اللہ تعالی کے سکھانے پر وہ شکر ادا کرے اور لکھے اسے مراد یہ ہے کہ وہ فارغ ہو تو سستی نہ کرے اور انکار نہ کرے وَلْيُمْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُمْ اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے یعنی جو مقروض ہے جو کرز لے رہا ہے وہ کاتب کو لکھوائے تاکہ اس کے ذہن میں اچھی طرح یہ بات راسخ ہو جائے کہ میں نے اتنا کرزہ لیا ہے اور اس کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ میری توجہ ہٹ گئی تھی اور کرز دینے والے نے غلط لکھوا دیا خود لکھائے تاکہ اسے یہ بھی یاد رہے کہ میں نے کتنا کرزہ لیا تھا یہ عام طور پر ایک دنیاوی اصول ہے کہ دینے والے کو یاد رہتا ہے کہ میں نے کتنا دیا لینے والا عام طور پر بھول جاتا ہے اس لئے قرآن مجید فقان حمید نے یہ حکم دیا کہ جو مقروض ہے جو کرز لے رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ کاتب کو لکھوائے تاکہ اسے یاد رہے کہ میں نے کتنا کرزہ لیا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّا اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے وَلَا يَبْخَسْ مِنُ شَيْعَا اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے یعنی جو کرز لے رہا ہے وہ صحی صحی لکھائے اور کوئی چیز باقی نہ چھوڑے